بیوئرز جب آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر ایک تو قوت مدافعت بڑھاتی ہے دہی کو آپ اپنے سر کی خشکی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سر کے لیے بھی دہی کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے دہی ایک ایسی خالص غزہ ہے جس کے اندر نیچرلی اتنے پروٹینز موجود ہیں کہ یہ آپ کے مسلز کو مضبوط بناتا ہے جو پیٹ کی بیماری ہیں یہ مختلف قسم کے آپ کو پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی دہی کا استعمال انتہائی فائدہ مانتا ہے بیوئرز آپ سب کے اسلام علیکم فرنڈز ارشی کلینی کے پلیٹ فارم سے پروگرام آداب سہت کے ساتھ آپ کی خدمت دیکھ با پیس سے حاضر ہے بیوئرز امید کرتے ہیں آپ اپنا رمضان کریم بہترین عبادات کے ساتھ سہر و افتار میں اپنی سہت کا خیال رکھتے ہوئے احسن انداز میں انجوائے کر رہے ہیں بیوئرز ہمیں بہت سارے لوگ انہیں رمضان کے اوپر بختلف قویشنز کیے جن میں جو سب سے زیادہ کیا جانے والا قویشن تھا وہ یہ تھا کہ رمضان کے ساتھ ساتھ کیا دہی کا استعمال عام روٹین میں بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے جیسے بہت سارے لوگ رمضان میں سہر کے اوقات میں کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل بیوئرز کیا جا سکتا ہے لیکن آگے جاننے سے پہلے بیوئرز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بیوئرز جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج کے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں دہی پہ تو دہی اللہ تعالی کی ایک ایسی غزائے جس کے اندر ایسے تمام انگریڈینٹس موجود ہیں رب کائنات نے اس کے اندر ایسی تمام صحت بخش انگریڈینٹس ڈالنے ہیں جس سے آپ دن بھر اپنے آپ کو ایکٹیو اور توانہ محسوس کرتے ہیں ویڈیوز جب آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر ایک تو قوت مدافیت بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال آپ کی باڈی کو ایکٹیو رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں ویڈیوز کہ جب ہم مختلف قسم کے کھانے استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف قسم کی غزہ استعمال کرتے ہیں جو کہ سمٹنگ بھاری بھی ہوتی ہے تو اگر اس کے بعد دہی کا استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے جسم کے اندر قوت مدافیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہیوی ڈائٹ آپ نے لی ہوتی ہے اس کو بھی حضم کرنے میں بہت معاون کا کردار ادا کرتی ہے ویڈیوز دہی کا استعمال صبح کے وقت یعنی کہ رمضان میں تو آپ لوگ اگر سہری میں دہی کا استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی صحت بخش غزہ ہے کیونکہ ویڈیوز جب آپ سہری میں دہی استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پورا دن آپ کے جسم کو جو خاص قسم کی کیلشیم اور آئرن اور مختلف قسم کی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں سے پروٹین اور کیلشیم دہی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو موقتن پاوقتن اس کو طاقت دیتے رہتے ہیں جتنی دیر آپ کی باڈی کے اندر دہی کی وجہ سے باڈی ایکٹیو رہتی ہے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو اور تمانا محسوس کرتے ہیں لیکن بیوز یہاں پر ایک چیز بھی ذہن میں شئی ہونی شاید ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دہی کا ریکلر استعمال کیا ہمارے لیے نقصان دیا تو بالکل بھی نہیں دہی کو اگر آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں کیونکہ یہ ایک صحت بخش غزہ ہے اور یہ ایک خالص غزہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اور کوئی بھی چیز شامل نہیں تو جو اس کو آپ دہی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے میدے کے اندر جب تقویت دیتی ہے نظام حضم کو ایکٹیو رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود مختلف قسم کے بیکٹیریاز جی ہاں گیوز اس کے اندر موجود مختلف قسم کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جا کر مختلف قسم کی بیماریوں کو پیدا ہونے سے بھی روکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے جسم کے اندر کینسر جیسے موزیمرز کے خلاف یہ لڑنے کی قوت پیدا کرتے ہیں اور اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے گینسٹ کافی اچھے طور پر اس کو سنبھالنے میں کام ادا کرتا ہے یہ اس دو چیزیں اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ دہی کا استعمال آپ کی صحت کے لیے تو صحت بخش ہے ہی لیکن آپ یہ بھی ذہن نشی رکھیں کہ اگر دہی کو آپ اپنے سر کی خوشکی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سر کے لیے بھی دہی کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے آپ اس کا استعمال تین سے چار ماہ اگر ہر ہفتے ایک سے دو دفعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر سے خوشکی بالکل ختم ہو جائے یہ اس دہی کے اگر آپ فائد دیکھیں تو اس میں جو کیلشم موجود ہے یہ آپ کی باڈی کو یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر موجود آپ کی بانز ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود جو آپ مختلف قسم کے اور بیکٹیریاز ہیں وہاں کے نظام حضم کو بہتر بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں ویورز مسلز کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے تو ویورز دہی ایک ایسی خالص غزہ ہے جس کے اندر نیچرل ہی اتنے پروٹینز مضبوط ہیں کہ یہ آپ کے مسلز کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ویٹڈیوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دہی ایک بہت ہی صحت بخش غزہ ہے ویورز یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلیں جو لوگ بزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال کرتے ہیں ان لوگ کو یہ چیز ذہنشی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ ناشتے میں روٹین میں اپنی دہی کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو وہ چیز اپنے اندر بدلاؤں محسوس کریں گے وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے جسم کے اندر ایکسٹرا فیٹس بڑھنے کم ہو جائیں ایکسٹرا فیٹس ان کی باڈی میں نہیں پیتا ہوں گے اس کے علاوہ جو پیٹ کی بیماری ہیں یہ مختلف قسم کے آپ کو پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی دہی کا استعمال انتہائی فائدہ مانتا ہے دہی دہی امر کے کسی بھی حصے میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ بزرگ ہیں چاہے آپ جوان ہیں آپ اس کو ایک دیلی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت بخش زندگی میں اور کتنا پوسٹیپ چینج آتا ہے تو ویئرز امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلی رائف میں روٹین لائف میں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں بھی دہی کا استعمال لازمی طور پر اپنا کھانے کا جز بنائیں گے اور اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے ویئرز یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا بہت بڑا توقع ہے اور صحت ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں اپنے لئے اپنے اردگرد اپنی فیملی اپنے دوست احباب نیکس ٹاپک تک انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ویٹ کیجئے گا موسیقی